جہاں تگیز کے فضائل فوائد اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو بے روزگاری ہے رزق کی تنگی ہے جاب نہیں لگتی ہے تو روزانہ تین مرتبہ سورجین کی تلاوت کر کے دعا کیا کریں اور فورٹی ون ڈیز یہ کی نیت سے شروع کر لیں بہت مجرب ہے کہ اللہ تبارک وطا اس کو بہترین روزگار عطا کر دیتے ہیں اس پر روزگار کے حوالے سے بڑی تاثیر ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں یا آسیب کا خلل ہے تو روزانہ جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے اور پانی بھی دم کر کے پانی پلائے جائے اور اس کے اوپر چھڑکا جائے اور اسی طریقے سے سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے تو بس یہ اس کی پابندی کریں اکیس دن پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کا مرگی کا دورہ ہے یا جو یہ جنات کی کوئی اثر ہیں تو وہ سب جرافہ ہو جاتا ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کیونکہ قیدی قید میں ہے وہ کسرس سے اگر اس کی تلاوت شروع کر دے تو بہت جلدی جو ہے ایسی احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو آزاد کر دیں قیدی کے لیے بہت زبردستہ چھوزانہ اور قیدی جو ہے قید خانے میں اور کامی کیا ہے وہ یہ کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک وطالہ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ قیدی بائزت بری ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں کسی نے اس کو پڑا یا سنا اس کا مطلب ہے اس پر رزق کی تنگی آئے گی لیکن وہ وقتی ہوگی کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک وطالہ اس کو کشادگی عطا فرما دیں گے اس لئے اس رزق کی تنگی سے بھی بچنے کے لیے یہ فوراں کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دے اگر یہ سورجین جو یہ خواب میں دیکھے تو اس سے ہوگا کہ رزق کی تنگی کا جو محلہ ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو رفع کر سکتے ہیں اور ایک جو تعبیر اس کی ہے کہ اس کو یہ جنات کے اوپر قابو ملے گا جنات اس کے تابع ہوں گے اگر یہ کوئی سی عمل کے ذریعے سے ہو یا ویسے اللہ تبارک وطالہ جنات کو اس کے تابع کر دیں گے تو اس جین کا پڑھنا کوئی ہے کہ یہ اس کے لیے ایک مشارت ہے اور تیسرہ یہ کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی سنگدل قوم اس کے ساتھ اس کا جو ہے مڑو بھیڑ ہوگی جگڑا ہوگا کہ سنگدل قوم کے دشمن بڑا سنگدل ہوگا سخت دل ہوگا اس سے اس کی جب وہ مڑو بھیڑ ہونے کا اندیشہ ہے لہذا حسبت وفی صدقہ دے دیں تاکہ وہ اس قسم کے احوال سے بچ جائے اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو فہم دقیق عطا کریں گے بڑا باریک مین بنائیں گے اس کو بڑا باریک اور گہرہ فہم عطا کریں گے کسی باتوں کی گہرائی تک پہنچنا جو ہے اس کو نصیب ہوگا کیونکہ یہ بشارت ہے آگے اس نے سورجی ان کو خواب میں دیکھا اچھا تو یہ پھر معبر ہی بتائے گا کہ اس کے لیے کونسی چیز زیادہ ہے اس کے معبر ہے وہ معبر اس کے احوال دیکھ کے جو خواب دیکھنے والے کے اس کے مطابق کوئی ایک تعیون کر دیتا ہے موسیقی موسیقی